ایک ایمان کا ماحول ہوتا ہے جیسے آپ کیاں اگر برباری ہو رہی ہے کمرے کے اندر کا ایک ماحول ہے گرم ہے آرام دے ہیں اور سکون ہے باہر ٹھنڈک ہے ہڈیاں گل رہی ہیں بیماری کا خطرہ ہے بخار کا خطرہ ہے نزل اور زکان کا خطرہ ہے اور جو شدید گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں اس کا اٹھا ہوتا ہے کمرے کے اندر ائر کنڈیشن چل رہا ہے ٹھنڈک ہے لوگ سکون سے بیٹھے ہیں باہر گرمی ہے سورج آگ اگل رہا ہے گرم گرم ہواوں کی لپٹے ہیں تو دو الگ الگ ماحول ہوتے ہیں آپ حضرات کو خود تجربہ ہے اسی طرح ایمان کا ماحول اور کفر کا ماحول دو مولے ہوتے ہیں ابھی جو موسم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا اثر باہر محسوس ہوتا ہے اور ایمان اور کفر کا جو اثر ہے وہ اندر محسوس ہوتا ہے کفر کا ماحول میں بے چینی ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے ازتراب ہوتا ہے کسی پلچین نہیں ہوتا اندر سے بندہ ہر وقت پڑکتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی دردے میں مقتلع ہے منافقین چونکہ آدھے ادھر آدھے ادھر رہتے ہیں انکار کرنے والے پورے وہاں رہتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ ان کے لئے درد کا بے چینی کا اور بے قراری کا عذاب ہے اور جس کے دل میں ایمان کا ماحول ہوتا ہے اس کے لئے سکون ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے ان چیزوں کا تعلق دولت سے اور حکومت سے نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق جائدہ سے نہیں ہے اس کا تعلق کسی کے مالدار ہونے یا فقیر ہونے سے نہیں ہے یہ دل کا فقر ہے اور یہ دل کی مالداری ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا الْغِنَا غِنَا النَّفْس مالداری تو اصل میں دل کی مالداری ہے پھر بندہ اللہ سے مطمئن ہوتا ہے پھر اس کا پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو پھر اس کے پاس بہت شاندار مقام ہو یا جھوپڑا ہو یا وہ بھی نہ ہو پھر بینک میں اس کا بہت بڑا بیلنس ہو یا کچھ نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو ہو سکتا ہے ان وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ ظاہری تکلیفیں آ جائیں اچھا گھر نہ بن سکے اچھی سواری نہ آ سکے اچھا کھانا نہ مل سکے اچھے کپڑے نہ مل سکے لیکن اس کے دل کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے دل میں اتمنان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے چین ہی چین ہوتا ہے اور جس دل میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جس دل میں کفر ہوتا ہے جس دل میں انکار ہوتا ہے جس دل میں نفاغ ہوتا ہے اس دل میں بیچینی ہوتی ہے شدید بیچینی ہوتی ہے دو بلکل الگ الگ چیز ہیں دو بلکل الگ ماحول ہیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں جیسے برباری کے زمانے میں آپ تھنڈک اور گرمی دونوں کو جوڑ نہیں سکتے آپ کا کمرہ یا تو تھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا آپ کا گرم یا تو تھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا بلکل اسی طرح کفر اور ایمان کے ماحول کو جوڑا نہیں جا سکتا دل میں یا تو سکون ہوگا یا بے سکونی ہوگی یا تو اتمنان ہوگا یا بے اتمنان نہیں ہوگی اب پریشانی کم ہوتی ہے جب کوئی ایک فرد یا خاندان یا قوم چھوٹی تعداد میں یا بڑی تعداد میں آدھا دروازہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں نہ اندر آتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں تو بس سمجھئے ہمارے گھر میں کوئی اگر ایسا کرے تو ہم اس سے زبان سے کہتے ہیں بھئی اندر آتے ہو یا باٹے اور نوانے وہ وہیں گھڑا ہے ٹلی میں گھڑا ہے تو کیا کرے گا اگر اپنا ہے اپنا بچہ ہے اپنا بھائی ہے گھر کا کوئی فرم تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھیچ لیں گے بھئی کیا کر رہے ہو تم تمہاری وجہ سے تو ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ہم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اندر آتے ہو اور اگر کوئی اجنبی ہے تو ایک دکھا مار کر باہر کریں گے اور دروازہ بند کریں گے کیوں تکلیف دے دے ہو ان کو کیوں پریشان کرنے کے لیے آگے یہی کریں گے نا کچھ اور تو نہیں کریں گے دوسرا کوئی راستہ تو نہیں وہ سارے کلمہ پڑھنے والے جو آدھا دروازہ کھل کر کھڑے رہتے ہیں نہ ادھر آتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں ان سے اللہ بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھئی آنا ہے تو اندر آ جاؤ کیونکہ اپنے ہیں اس لئے اندر بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئے اندر تو باہر جانے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ دھکے مار کر باہر نکالتے ہیں یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ جو عالات آتے ہیں یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کہ دھکے ہوتے ہیں دھکے مارے جاتے ہیں آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ باہر جانا ہے تو باہر جاؤ تمہاری وجہ سے جو ہمارے مخلص اور نیک بندے ہیں ان کو بھی تکوینی ہوئے ہیں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دلگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور پورے اندر نہیں آتے ہیں ایمان اور کفر بالکل حلد حلد ہے آدھے ادھر آدھے ادھر یہ پالیسی ایمان میں نہیں چلتی کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی ایمان لینا یہ نہیں چلتا اللہ کے آیت القرصی قرآن پاک کی کتنی عظیم ترین آیت اور آپ کے ہاتھ ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد بہت احتمام سے آیت القرصی پڑھی جاتی ہے جان نہیں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد بابندی سے آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہوتی ہے ادھر موت آئی ادھر جنت میں گیا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوئی اور کام ڈٹائی کے ساتھ جہانم میں لے جانے والا نہ کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو آیت القرصی پڑھتے ہیں باہر بدنگاہی کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں پھر نہیں جائے گا ہے جنت میں یعنی دوسرے گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچنے میں کچھ دیر لگے لیکن ان نیکیوں کے ساتھ جب آیا تلقرصی کبھی احتبام ہے تو بس فور جیسے ایک بندہ ہے اس کو اوپر کی کسی بلڈنگ میں جانا ہے تو جانے کتری جازت ہے انٹری ہے لیکن کسی سے کہا گیا زینے سے جاؤ کسی سے کہا گیا لیفٹ سے چلے جاؤ تو فرق ہونے جانے اگر دوسرور کی بلڈنگ ہے اور کوئی بیچارہ زینے سے چڑھ کرنے جا رہا ہے تو ہمارا جیزہ تو شاید نہیں پہنچ سکے اوپر بیچ میں بیٹھے جائے گا پھر اٹھے گا پھر بیٹھے گا کتی در میں پہنچے گا جو لیفٹ نہیں ہے اور اگر اس زمانے کی ادھر اٹھرپی آفتہ تیزر افتار لیفٹ چاہے تو ادھر بڑھن دلائیا اور چند سکنڈ کے اندر اوپر بہن لیکن انٹری تو ہونے چاہیے جانے کی تو جن کو جنت کی انٹری مل گئی جن کی نیکیاں ہیں جو جان بورش کر گھٹائی کے ساتھ اسرار کے ساتھ گناہ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں نماز کے بعد اس آیت القرصی کے مضامین پر گوھر کرنا چاہیے کیا آپ فرمایا ہے اللہ تعالی نے مجھے اس کا صرف ایک جملہ اس وقت سنانا ہے آپ کو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں پتا ہے ایمان کسے ملتا ہے مضبوط سہارا کسے ملتا ہے اللہ کی مدد کسے ملتی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِقْعَبُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا جس نے شیطان کو جھُٹلایا اور اللہ کو مانا اسے ایسا مضبوط سہارا ملتا ہے جو نہ چھوٹتا ہے نہ توٹتا ہے توٹتا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے چھوٹنے نہ پائے یہ تمہارا کہا ہے تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چھوٹتے نہ پائے جیسے ایک آدمی کوئے میں گر گیا اب اسے نکالنے کے لئے رسی ڈالی گئی پہلے زمانے میں یہی کرتے تھے کوئی اگر کوئے میں گر گیا تو رسی ڈالی گئی پکڑ لو اس رسی کو مضبوطی سے اب نکال لیں اب اس کے لئے دو خطرے ہیں ایک خطرہ یہ ہے کہ رسی کمزور ہو توڑ جائے اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ رسی تو بہت مضبوط ہے پکڑنے والے کا ہاتھ چھوٹ جائے تو یہاں بھی دو خطرے ہیں ایک توٹنے کا ایک چھوٹنے کا اللہ فرمانے ہیں توٹنے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہماری رسی بہت مضبوط ہے چھوٹنے کا خطرہ ہے اس پر تم دیان دینا تم توجہ دینا چھوٹنے نہ پائے لیکن اگر تم نے شیطان کو مکمل مسترد کیا ہے اگر تم نے شیطان کی بات ماننے سے مکمل انکار کیا ہے اور اللہ پر مضبوط بھروسہ کیا ہے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے پھر یہ مضبوط رسی تم سے چھوٹنے بھی نہ پائے گی یوں نہیں کہا گیا بس کلمہ مڑھ لیا ہم نکال لیں گے دو بس تم نے زبان سے اپنے کو مسلمان کہہ لیا ہم تمہاری مدد کر دیں گے اس کا کہیں وعدہ نہیں اللہ کا راستہ الگ ہے شیطان کا راستہ الگ ہے دو راستوں پر ایک ساتھ نہیں جل سکتے جیسے آپ کے یہاں سے جمو جانا ہے اس کا ایک راستہ ہے اور دوسری شمت کی لرکی ہے کوئی دوسرا شر ایک طرف جمو دوسری طرف پہنچ اور راجو ایک راستہ پہنچ کا ہے ایک راستہ جمو کا ہے آپ گاڑی لے کر چلیں دونوں راستے پر چلیں تھوڑی دیر اس پر تھوڑی دیر اس پر تھوڑی دیر اس پر تھوڑی دیر اس پر تو کہاں پہنچیں گے نہ وہاں پہنچیں گے نہ وہاں پہنچیں گے اور نقصان ہو جائے گا اس لیے منزل پر نہیں پہنچیں گے جہاں جانا ہے وہاں نہیں پہنچیں بھائی مسجد میں اللہ کا کہنا ماننا بازار میں اپنی مرضی چلانا کہیں اللہ کی بات ماننا کہیں شیطان کی بات ماننا رمضان آ گیا تو مسلمان بن گے شادی کا موقع آیا تو منمرزی کرنے لگے حج کرنے گے عمرہ کرنے گے تو بڑے اچھے مسلمان بن گے کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی مرضی کا کر رہے ہیں سود سے بھی احتیاط نہیں ہے جھوٹ سے بھی احتیاط نہیں ہے دھوکے سے بھی احتیاط نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ چند قدم اللہ کے راستے پر چلنے ہیں چند قدم شیطان کے راستے پر چلنے ہیں تو اللہ تک تو پہنچی نہیں سکتا اللہ کی جو باتیں ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے عمرہ باز فضائد سنا سنا کے محلوفت القلوب کی بہت بڑی جماعت بن دی ہیں پتہ ہے محلوفت القلوب کی نہیں کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے کمزور ایمان والے تھے یا کچھ ایسے منافق ہوتے تھے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے جب حضور زکاة تقسیم کرتے تھے تو ان کو بھی دے دیتے تھے کہ یہ پیسے ہی کے لیے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو دے وہ ان کو پیسا تک ان کے شر سے بچے ہمارے بزرگوں نے یہ کیا کہ لوگ پورے باہر نہ جانے پائیں ان کو محبت کے ساتھ سمجھانے کے لیے بہت جنہوں سے ان کو صرف بدائل سنائے اور ان کی بدعمالیوں کے نتائج ان کو نہیں بتلائے کئی احسانوں کی نتائج کو بتلائیں جو بچارے بھاگ جائیں جو تھوڑا سا قریب آ رہے ہیں وہ بھی نہ ہو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیرے 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 گناہوں سے بچنے والے دنیا سے رخصت ہوتے گئے انہوں نے قبرستان آباد کیا اور معلفت القلوب کی اکثریت ہو گئی یہ مسئیبت ہے ہماری اب ضرورت ہے کہ آپریشن ہو اور بیماریوں کو جنہ سے نکال کر بھیکا جائے اور ان کو بتلائے جائے کہ بھائی اگر واقعی تم منزل چاہتے ہو اگر واقعی اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہو اگر واقعی جنت چاہتے ہو اور اگر واقعی دنیا میں بھی پرسکون زندگی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو اگر واقعی تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دائرہ توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا ایک مرتبہ یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں شیطان کی کوئی بات کہیں بھی نہیں ماننی نہ مسجد میں نہ گھر میں نہ بازار میں نہ کسی اور جگہ نہ جاگتے ہوئے نہ سوتے ہوئے نہ دن میں نہ رات میں ہمیں شیطان کی کوئی بات کبھی نہیں ماننی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم سو فیضت اللہ کے بندے بن کر کے رہیں گے ہم سو فیضت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے رہیں گے ورنہ اگر ہم درمیان میں کھڑے رہے نہ باہر گئے نہ اندر آئے اللہ دھکے مار کر باہر نکالیں گے جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں تکوینی طور پر ایسی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے اسی قسم کے ہوتے ہیں تکوینی فیصلوں میں بسا اوقات نظر آتا ہے کچھ ہوتا ہے کچھ جیسے سورہ کاف جو میں کے دن سورہ کاف پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں جو نہیں کرتے ان کو بھی کرنا چاہیے جو میں کے دن سورہ کاف ضرور پڑھنے چاہیے یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن نہ پڑھنے کا نقصان اتنا زیادہ ہے اور پڑھنے کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو نقصان معلوم ہو جاتا ہے وہ فرض کی طرح احتمام کرتا ہے حضرات صحابہ اکرام سنن اور مستحبات کا احتمام ہمارے اس سے زیادہ کرتے تھے جتنا ہم فرائض کا احتمام کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو نقصان معلوم ہو گیا تھا اللہ کہے ہم کو بھی نقصان معلوم ہو گیا سورہ کاف کے سلسلے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو ہر جمعہ کو پابندی سے سورہ کاف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک رہتا ہے جب وہ ہر جمعہ کو پڑھتا رہتا ہے تو پھر موت تک کنٹینیو رہتا ہے وہ نور اور وہ نور قبر میں ساتھ میں جاتا ہے وہ نور قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوگا ان کا نور باہر نکل کر ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چڑے گا اور ان سے کہا جائے گا برس اسی کے پیچھے بھی جنت میں چڑے گو یہ تمہارا نور ہے جو تمہارا اس وقت تمہارا رہبر ہے جو تمہیں لے کر جنت میں ہے اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کی پاس بھیجی دیا تھا اللہ کی مرضی تھی نہ معلوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ کتنے واقعات پیش آئے اللہ کے حکم سے ہمیں پتا بھی نہیں قرآن میں نازل کر کے ہمیں کیوں سنایا ہم کو اس لئے سنایا تاکہ اس امت کو سبب ملے قیامت تک کے لئے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے تقوینی انتظامات یوں ہوتے ہیں سمجھو حضرت موسیٰ چل رہے ہیں ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت خضر کے ساتھ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی کیسے توڑی اس کی تفسیر پھر کبھی یا ہمارے ویب سائٹ میں جا کے بیانات سنی میں معلوم ہو جائے گا کوئی کلھاڑا لے کر کہ نہیں توڑی سب کو نہیں نظر آیا کہ کشتی توڑی صرف حضرت موسیٰ کو نظر ہے باقی لوگوں کو لگا کچھ حادثہ ہو گیا کوئی واقعہ پیش آ گیا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر شکایت ہوئی یہ کیا ان کشتی والوں نے مجھو ساتھ بھلائی کی انہوں نے ہم کو عزت دی انہوں نے ہم کو بیٹھایا ہمارا سفر آسان کیا اور آپ نے انتا نقصان کر دیا حالانکہ وہ نقصان نہیں تھا وہ فائدہ تھا اگر وہ کشتی نہ توڑی جاتی تو پوری کشتی چلی جاتی پوری چلی جاتی آگے چلیں ایک بچہ کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ دوسرے ختم کر دیا حضرت موسیٰ کو پھر اعتراض ہوا حضرت جی کیا کیا آپ نے بے قصور بچے کو مار دیا اتنا بڑا نقصان کر دیا پورا خاندان غمگین ہو گیا اس بچے کو اور پورے خاندان کو جہنم سے بچا لیا اگر وہ بچہ بڑا ہوتا اللہ کا نافرمان بنتا کافر ہوتا ماں باپ کا اتنا چہیتا تھا اس کی محبت میں ماں باپ بھی اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں سب جہنمی بنتے بچہ نابالک تھا اس کا انتقال ہو گیا وہ سیدھا جنت میں گیا وہ جہنم سے بچ گیا ماں باپ نے صبر کیا ان کو صبر کا عجر ملا دوسرا بچہ اللہ دیں گے جو نیک و صالح ہوگا جو اللہ کا بنی بنے گا پورا خاندان جنت میں ہے تیسرا واقعہ ایک بستی میں پہنچیں بستی والوں نے کھانے کے لئے میں نہیں پوچھا اور حضرت خضر کہنا ہے اس بستی کا یہ گھر گر رہا ہے ہم اس کی مرمت کریں گے تب جائیں گے حضرت خضر کہنا ہے جو بلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ بلائی جو بلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ بلائی وہ گھر یتیم بچوں کا تھا جن کا باپ نیک و صالح تھا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اس باپ کی دبائی ہوئی دولت گھر کی دیوار کے نیچے تھی اگر گھر گر جاتا تو گاؤں والے اُسے چھین لے جاتے اور بچے اپنی دولت بچا نہ پاتے اس لئے حضرت خضر نے گھر کی مرمت کر دی تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے اب بیٹھ کر کے مشورہ کر کے پلاننگ کریں گے اب گھر بنانا ہے اللہ کے تکوینی فیصلے ایک زمانے سے جو امت پر حالات آ رہی ہیں اور خاص طور سے اس وقت ہم اور آپ جہاں ہیں وہاں بہت دلوں سے آ رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں کہ لوگوں دروازہ کھول کر کھڑے ہو اندر آنا ہے اندر آو باہر جانا ہے باہر جاؤ دھکے مار باہر کے تھپڑ مار باہر کے کھیچ کھیچ کے اندر کیا جا رہا ہے جسے اندر آنا ہے اندر جاؤ اور جو نہیں تیار ہے اسے دھکے مار کے باہر کیا جا رہا ہے ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں جلدی سے اندر آئے اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے اسی قسم کے ہوتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو پوری دنیا کا تو ذمہلہ نہیں ہو پوری دنیا کو سمجھا لینا تو کسی کے بس میں نہیں ہے میرے بس میں کیا ہو پورے کشمیر کو سمجھانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن جتنے لوگ اس وقت اللہ کے گھر میں یہاں آئے ہیں معبت کے ساتھ بات سر رہے ہیں ان کو تو بات سمجھائی جا سکتی ہے اللہ سے اہد کریں ہم سب ابھی اللہ اب ہم سو فیصد اندر آ رہے ہیں باہر نہیں جائیں گے اللہ ہم سو فیصد شیطان کو رج کر رہے ہیں ہم شیطان کا کوئی کہنا نہیں مانیں گے ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے نہ خوشی کے موقع پر نہ رمی کے موقع پر نہ رمضان میں نہ شوال میں نہ کسی اور مہینے میں جس طرح حج اور عمرے میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں کیوں بھئی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے میں احرام کی حالت میں لباس میں ہمیں پابند بنائیں ایک نہیں بنائیں تو پابند نہیں کرتے ہیں یا اپنی مرضی چلاتے ہیں یہ زبردستی مولین صاحب کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اتنے میں کیا ہو جائے گا اتنی دھوب لگ رہی ہے تھوڑا سا سر کے اوپر کپڑا ڈال لیں گے اجازت ہے ڈالنے کی کوئی ڈالنے کی حمد کرتا ہے کیوں حمد نہیں کرتا معلوم ہے نقد و سزا ملتی ہے چلو دم دو اور دو چار دم اگر واجب ہو گئے نا تو حاجی کا دم نکل جاتا ہے نقد و سزا ملتی ہے خوب یاد رکھو میرے دوستو گٹائی کے ساتھ اللہ کی نام فرمانی کرنے سے ہمیشہ نقد کی سزا ملتی ہے چاہے اس میں دم کا عنوان نہ ہو چاہے اس میں کفارے کا عنوان نہ ہو یہ جو ہماری زندگی میں حالات آتے ہیں یہ نقد سزائیں ہوتی ہیں تو ہم حج میں کہتے ہیں اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے اللہ کہتے ہیں ویسی کپڑا پہنتے ہیں جیسے اللہ کہتے ہیں ویسی چپل پہنتے ہیں باقی اوقات میں کیوں نہیں ہم اچھے مسلمان ہوتے باقی اوقات میں جیسے اللہ کہتے ہیں ویسی کپڑا کیوں نہیں پہنتے ایک صحابی کہتے ہیں میں مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا میری لنگی پیچھے لٹک رہی تھی اس زمانے کا بھی جہالت کا یہی طریقہ تھا اس زمانے کا بھی جہالت کا یہی طریقہ ہے جہالت جہالت ہے چاہے وہ چتہ پڑھا لکھا آدمی گڑے کیوں کالا کپڑا کالا ہی ہوتا ہے نا کوئی جاہل پہنے تب بھی کالا ہوتا ہے کوئی عالم پہنے تب بھی کالا ہی ہوتا ہے کوئی انپڑ پہنے تب بھی کالا ہی ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا پہنے تب بھی کالا ہی ہوتا ہے پڑھے لکھے کے پہنے سے اس کا کلر بڑھل جاتا ہے جہالت جہالت ہی ہوتی ہے چاہے پڑھا لکھا کریں سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جاہل تھے کی پڑھے لکھے تھے سب پڑے لگے تھے اس وقت کے سب سے بڑے علماء تھے انہوں نے کسی اور سے نہیں اللہ کے نبی سے پڑھا تھا اور کون نبی ان کے والد اللہ کے نبی ان کے دادا بھی اللہ کے نبی ان کے پردادا بھی اللہ کے نبی وہ سب اولاد تھے حضرت یاقوب کے حضرت یاقوب صاحب دادے حضرت عصاب کے حضرت عصاب صاحب دادے حضرت عبراہیم کے باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی گھر بدرسہ نبوت اس میں پڑھنے والے وہ طلبہ روح زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے زمانے میں زمین کے اوپر سب سے بڑے عالم تھے لیکن حسد میں شیطان نے ان کے دلوں میں جو حسد ڈال دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس حسد میں وہ حضرت یوسف کے لئے جو مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو ختم کر دیں یا کم از کم باپ کی نگاہوں سے دور کر دیں اسی لئے جب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں تو ایک بھائی نے کہاں قتل کرنے کی کیا در ہوئے تھے چھوٹا گناہ کرو تاکہ مافیہ آسانی سے ملے چھوٹے گناہ سے بھی تو کام چل سکتا ہے نا مقصود یوسف کو مارنا تو نہیں ہے مقصود یوسف کو باپ کی نگاہوں سے دور کرنا ہے تو اتنا بڑا گناہ کرنے کی کیا در ہوئے تھے چھوٹے سے کام چل جائے گا کم قیمت ادا کر کے کام چل جائے گا کسی کون میں ڈال دیتے ہیں کوئی قافلہ آئے گا نکال لے جائے گا کہیں لے جائے گا کہ بے چلے گا یوسف کی بھی اپنی زندگی گزر جائے گی اور جب باپ کے سامنے نہیں رہیں گے یوسف تو باپ پہلے جیسے ہم سے محبت کرتے تھے ایسی محبت کریں گے یہ مشورہ کیا ان لوگوں نے اور ساتھ میں یہ بھی ان کو ڈر تھا گناہ کر رہے ہیں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا اب باپ تو بتاتے رہتے ہیں کہ توبہ کرنے پر اللہ معاف کر دیتے ہیں اب ہی کر لیتے ہیں باہر میں توبہ کر لیتے ہیں یہ سارا مشورہ جہالت کا تھا وہ سب سے زیادہ پڑھے لکے لوگ تھے سب سے بڑے علماء تھے لیکن یہ کام تو کر رہے تھے وہ جہالت کا کام تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کی غلطی ان کو یاد دلائی تو انشاد فرمایا ہَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونَ تم یاد ہے جب تم یوسف اور اس کے بھائی کے خلاف مشورہ کر رہے تھے جہالت کا کام کر رہے تھے اس وقت تم جاہل تھے اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونَ جس وقت تم جاہل تھے یوں نہیں کہا کہ تم مکمل جاہل ہو وہ مکمل جاہل نہیں تھے لیکن اس وقت جہالت کا کام کر رہے تھے تو خوب یاد رکھو جہالت جہالت ہے چاہے جتہ بڑھا لکھا آدمی کرے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا لنگی پہننا پین پہننا یہ جہالت کا کام ہے کوئی عالم کرے تب بھی وہ جہالت کا کام کر رہا ہے کوئی پی ایڈی ہولڈر ڈاکٹر کرے تب بھی وہ جہالت کا کام کر رہا ہے کوئی دیہاتی کرے گاؤں کا بندہ کرے تب بھی وہ جہالت کا کام کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ جہالت تھی جب حضور پر مبعوث ہوئے تھے اس لیے کی اس سے عجو پیدا ہوتا ہے اندر بڑا ہی پیدا ہوتی ہے دیکھو خوب یاد رکھو اسلام نے ہم کو ایک مکمل تہذیب دی ہے اللہ کہے یہ بات یاد رکھی جائے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں اسلام نے ہم کو ایک مکمل تہذیب دی ہے اور شیطان نے انسانوں کو ایک مکمل تہذیب دی شیطانی تہذیب میں اور اللہ کی دیو ہی رحمانی تہذیب میں دو بنیادی فرقیں اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے عبدیت شیطانی تہذیب کی خصوصیت ہے عجب اور قبر اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے حیاء شیطانی تہذیب کی خصوصیت ہے بے حیائی شیطان کی پوری تہذیب میں ہر جگہ آپ کو عجب اور قبر نظر آئے گا بڑا ہی نظر آئے گی اور بے حیائی نظر آئے گا ہم نے برطانیہ میں دیکھا سردی کے دمانے میں مرتوں نے پورے پورے کپڑے پر ہم رکھیں عورت بیچاری مجبور ہے اپنے ٹانگیں کھولنے پر بے حیائی اس تہذیب کا لازمی حصہ ہے وہ تہذیب حیاء کو قبول نہیں کرتی اور اسلامی تہذیب بے حیائی کو قبول نہیں کرتی وہ تہذیب کہتی ہے حیاء ایک بیماری ہے اور اسلامی تہذیب کہتی ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے ہمیں حیاء والی تہذیب چاہیے بے حیائی والی تہذیب نہیں چاہیے دوسری بات اسلامی تحزیب کی خصوصیت ہے عبدیت اور بندی کی ہر عمل سے بندی کی ظاہر ہوتی ہے لباس سے بھی بندی کی ظاہر ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے سے بھی بندی کی ظاہر ہوتی ہے چلنے پھرنے سے بھی بندی کی ظاہر ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کر نہیں چلتے تھے حضور جھک کر نظر جھکا کر چلتے تھے جیسے کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھے پہاڑ کے اوپر کوئی چڑھتا ہے تو اکڑ کے چڑھتا ہے یا جھک کے چڑھتا ہے آپ کیاں تو خوب پہاڑی ہے نا اونچہ نیچے راستے ہیں نیچے سے اوپر چڑھنے والا جھک کر چڑھتا ہے یا اکڑ کر چڑھے گا تو پیشے گرے گا اور صحابہ اکرام نے یہ جو بتلایا کہ حضور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اوپر چڑھنے والا چل رہا ہو یہ اشارہ ہے اس جانب اگر اس چال سے کوئی چلے گا تو مسلسل وہ روحانیت میں بلندی کے طرف جاتا رہے گا اوپر چڑھتا رہے گا اور اگر کوئی اکڑ کے چلے گا نیچے جائے گا تو اسلامی تہذیر میں چال ڈھال میں بھی آجزی ہے کھانے پینے میں بھی آجزی ہے بیٹھنے میں بھی آجزی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے بڑی آجزی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے مدینہ کے ایک عورت تھی بڑی مو پھڑت تھی کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی تھی وہ وہاں سے نکلی اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہتی ہے محمد ایسے کھانا کھاتے ہو جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا غلام ہوں میں کوئی آزاد نہیں ہوں اور میں اس کا رسول ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں لنگی پینڈ پیجامہ اونچا پہننے سے طبیعت میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور اس کو لٹکانے سے کبر پیدا ہوتا ہے جن کے اندر کبر ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ایک نوجوان کو میں نے سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کبر کی وجہ سے لٹکانے کی اقاضت نہیں ہے ہمارے اندر کبر ہے کبر نہیں ہے اس لئے ہم لٹکائیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم نے کہا کبر نہ ہوتا تو بان لیا ہوتا کبر ہے اس لئے نہیں مان رہے ہو یہ جو تم جواب دے رہے ہو بلٹ کر اس لئے جواب دے رہے ہو کہ کبر ہے تو یہ متقبیرین کا تنیقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل تہذیب سکھائی آدھا تیتر آدھا بٹیر قابل قبول نہیں ہے اس لئے سب لوگ پکا ارادہ کھیں اب ہمیں مکمل اسلامی تہذیب اپنانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب سے لڑتے بھی رہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیاں بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں ہمارے یہاں جہاں خالص اردو بولی جاتی ہے وہاں ایک محاورہ کہتے ہیں آبیل مجھے مار ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں ہر ایک سے ٹک رہت نہیں نہیں ہم سب کے ساتھ محبت کا معاملہ گئے ہیں لیکن اپنے معاملے میں بالکل اٹک ہم چاہے زبان سے نہ کہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے لیکن دیکھنے والے کو اپنے معاملے میں بلکل لٹل ہیں ان کا کردار بہت اختہ ہے یہ کہیں جھوٹ نہیں بولتے یہ کہیں دھوکہ نہیں دیتے یہ کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کرتے یہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتے یہ کسی کے ساتھ تحق تلفی نہیں کرتے اور ان کو اس راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا پہاڑ اپنی جگہ جمعے کھڑے رہتے ہیں کبھی پہاڑوں نے اعلان کیا ہم نہیں ہٹیں گے کبھی آپ کیا اعلان ہوا ہو آپ نے سنا ہو تو بتلا دیجئے گا ہمیں تو نہیں ہوں کبھی پہاڑ کہتے ہیں لیکن ہٹتے ہیں یہ سارا مجمع جا کر کہ کسی پہاڑ کو ہلائے تو وہ ہلے گا وہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں نہیں ہلوں گا لیکن جمع ہوا ہے نہیں ہلتا مومن کا کردار ایسی ہونا چاہیے وہ سب سے لڑتا نہ پیرے چاہے زبان سے نہ کہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کروں گا لیکن وہ ایمان پر ایسا مضبوط جمع ہو کہ ساری دنیاں مل کر اسے ہلانا چاہے ہلا نہ سکے اسے جھوٹ بلوانا چاہے بلا نہ سکے اسے دھوکے بازی کرانا چاہے کرا نہ سکے اسے بیمانی کرانا چاہے کرا نہ سکے اسے بدنگاہی کرانا چاہے کرا نہ سکے اسے شراب ملانا چاہے پلا نہ سکے اسے زنہ کرانا چاہے کرا نہ سکے اتمنان ہو سب کو بھائی یہ جھوٹ نہیں بولیں کتنے ہیں ایسے جن پر سو فیصد اعتماد ہو مارکٹ والوں کو اگر وہ مارکٹ میں بیٹھیں بھائی ان سے جو چاہو کام کرو یہ جھوٹ نہیں بولیں گا ایسے کتنے ہیں انگلی پر گرنا مشکل ہے تو پھر ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کتنے ہیں مسلمان کہاں گئے مسلمان کہاں گئے ایمان والے کہاں گئے وہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ کہلے ہم سب بن جائے نیت تو کریں گے نہیں شاء اللہ وہ سچی نیت کریں گے یا دھوکے بازی کے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے مٹھی مٹھی باتیں کر کے اجلے اجلے کپڑے پہن کر انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ دلوں کے اندر کا حال جانتے ہیں اور قیامت کے دن پتا ہے کیا ہوگا صرف ہمارے اعمال نامیں نہیں آئیں گے جن میں اعمال لکھے ہوں اللہ نے فرمایا حسینوں کے اندر جو نیتیں چھپی ہیں وہ نکالی جائیں گی اور جب نیتوں کو اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا تو اعمال کی حقیقت سامنے آئے گی تو ذرا ہم نیت کریں اور سچی نیت کریں ہم اس کو پسند نہ کریں کہ ہم معلومت القلوب میں رہیں کوئی ہمیں مسئلہ بتلاتے ہوئے کوئی ہمیں دین کی باتیں بتلاتے ہوئے جن کے بارے میں بھائی ان کو میٹی میٹی باتیں سنو ان کو صرف فضائل سنو ان کو اگر مسائل بتلائیں گے ان کو اگر بتلائیں گے کہ تم کاروبار میں بیمانی کرتے ہو تو یہ بیچارہ یہاں آکے جو چند باتیں دین کی سن لیتا ہے وہ بھی نہیں سنے گا جو ہمارے ساتھ تین دن لگا لیتا ہے بیچارہ یہ بھی نہیں لگائے گا اس مجبوری کے وجہ سے اسے جوڑے رکھنے کے لئے اس کو صرف میٹی میٹی باتیں سناتے رو تو ہم اپنے لئے یہ پسند نہ کریں ہم اپنے لئے یہ پسند کریں کہ ہمیں ساری کڑوی باتیں سناو وہ حقیقت میں کڑوی نہیں ہیں وہ دنیا والوں کو کڑوی لگتی ہیں وہ تو ہمارے لئے میٹی گولیوں سے زیادہ میٹی ہیں جو بات ہمیں اللہ سے قریب کرے جو بات ہمیں جنت کا دعقلہ دلائے اور جو بات ہمیں جہنم سے دور کرے اس سے زیادہ قیمتی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہم تو پہلے سے دامن پہلا کر اس کو لینے کے لئے تیار ہیں اللہ ہم سب کو ایسا بنائے تو میرے دوستوں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں کہ ہم دروازہ کھل کر بیچ پہ کڑیں تو اب بتلاو اللہ کہہ رہے ہیں اندر آنا یا باہر جانا ہے ہمارا کیا جواب ہے ہمارا کیا جواب ہونا چیز اللہ ہم اندر آ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ ترجمہ ان الفاظ میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ بات سر کے سمجھ میں آ جائے اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کی حقیقت ہے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا اور اللہ اور شیطان کے درمیان دشمنی ہے جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرے گا اسے شیطان سے اپنا معاملہ بگاڑنا پڑے گا اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں ہے شیطان سے معاملہ بگاڑے بگاڑے بغیر ایک آسان مثال کے ذریعے بات سنگھیں کہیں دنیا میں دو ملک ہو دونوں کے سرحدیں ایک ساتھ ملی گئی اور دونوں میں لڑائی تو کسی کو دونوں کی شہریت ایک ساتھ مل سکتی ہے کسی ایک جگہ کی نیشنلٹی چھوڑنے پڑے گی نا ادھر کی چھوڑو تو ادھر ملے گی یا ادھر کی چھوڑو ادھر ملے گی بالکل یہی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ بنانے اور شیطان کے ساتھ بنانے کا ادھر کی چھوڑو تو ادھر ادھر کی چھوڑو تو ادھر کسی ایک سے دوستی کرنی پڑے گی اور جب ایک سے دوستی کروکے تو دوسرے سے دشمنی کرنی پڑے گی تو سلم کہتے ہیں سلح کرنے کو سلم کہتے ہیں دوستی کرنے کو اسلام یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا ہمارے اور اللہ کے درمیان صلح ہو گئی ہمارے اور اللہ کے درمیان جنگ نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں فطری طور پر ہمارے اور شیطان کے درمیان جنگ ہو گئی یہ فطری بات ہے ہمیں شیطان سے جنگ کرنی پڑے گی ہمیں شیطان شیطان کی جنگ ہاتھ پہر سے نہیں ہوتی شیطان کے ساتھ جنگ اسلحے سے نہیں ہوتی شیطان کے ساتھ جنگ عمل اور کردار کی ہوتی ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی وہ کہتا ہے آپ کا غلط استعمال کرو نہیں کریں گے وہ کہتا ہے زبان سے غلط بولو نہیں بولیں گے وہ کہتا ہے ہاتھوں کا غلط استعمال کرو ظلم کرو نہیں کریں گے چاہے ہمیں ظلم برداش کرنا پڑے صبر کریں گے لیکن ظلم نہیں کریں گے ہم تو اللہ کا کہنا مانیں گے شیطان کہتا ہے انسانوں پر زیادتی کرو نہیں کریں گے اللہ کہتا ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرو کریں گے اللہ کہتے ہیں انسانوں سے محبت کا معاملہ کرو کریں گے اللہ کہتے ہیں انسانوں کو جنت میں لے جانے کی محنت کرو کریں گے شیطان کہتا ہے انسانوں کو جہنم میں لے جانے کی محنت کرو نہیں کریں گے تو سلم کہتے ہیں صلح کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا ایک کمرے کے اندر کا ماہول ہے ایک کمرے کے باہر کا ماہول ہے ایک ایمان کا ماہول ہے ایک کفر کا ماہول ہے ایک تھنڈا ماہول ہے ایک گرم ماہول ہے ایک جگہ برباری کی تکلیف ہے اور ایک جگہ آگ جل نہیں ہے گرمی ہے آرام ہے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب کے سب پورے پورے صلح کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے لقش قدم پر مچ چلو شیطان کے طریقے پر مچ چلو یہ جو پیر رکھا جاتا ہے نا آپ کے ہاں اگر برف میں چلتے ہوں تو نشانات بنتے ہوں گے نا اور عربوں کے ہاں جب ریت پر چلتے تھے تو نشانات بنتے تھے روڈ پر تو نشان نہیں بنتے لیکن آپ کے ہاں جس طرح برف میں نشان بنتے ہیں ایک آدمی آگے گیا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کے نشان دیکھ دیکھ کر کے چلیں گے اور ایک آدمی ریت میں کہیں آگے آگے گیا اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو اس کے نشان دیکھتے دیکھتے چلیں گے یہ جو پیروں کے نشانات ہیں ان کو کہتے ہیں خطوات اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خطواتِ شَيْطَانِ شَيْطَانِ شَيْطَان کے پیروں کے نشانات دیکھ دیکھ کر مچ چلو لمبی چوڑی دعوت نہیں کریں گے تو ناک کڑ جائے گی لوگ کیا کہیں گے یہ شیطان کا نقش قدم ہے سادہ سادہ کام کرو سادھی سادھی تقریبات کرو نہ پیسہ زائے کرو نہ کھانا زائے کرو نہ منمود کے چکر میں نہ پڑو یہ فخر و مباہات یہ عجب اور قبر یہ شیطانی تہذیب کی خصوصیت ہے عاجزی اور انکساری ایمانی تہذیب کی خصوصیات ہے اللہ کرے کہ ہمیں ایمانی تہذیب اور شیطانی تہذیب کی خصوصیات ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائیں تمہیں قصہ سنا رہا تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک گلی میں جا رہا تھا میری لنگی پیچھے لٹک رہی تھی جو پرانا طریقہ تھا وہ نے معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے پیچھے سے اچانک آواز آئی ہے کپڑا اوبر کرو اس میں کپڑے کی بھی حفاظت ہے دل کی بھی حفاظت ہے کپڑے کی بھی حفاظت ہے دل کی بھی حفاظت ہے کپڑا پھٹنے سے بچتا ہے گندہ ہونے سے بچتا ہے اور دل بھی گندہ ہونے سے بچتا ہے حجب اور کبر سے دل گندہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے آواز پہچان لیا یہ تو میرے آقا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے میں ایک دم سے پیچھے پلٹا اور میں نے عرض کیا حضور یہ بہت پرانی چادر ہے مطلب یہ تھا کہ اتنی پرانی چادر ہے اگر میلی ہو گئی یا پھٹ گئی تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد میں اس کو ریٹائر کرنے والا ہوں اور اتنی پرانی چادر لٹکا کر پہلوں گا تو دل میں کیا بڑائی پیدا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب اچھا نہیں لگا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد سوال جواب نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناغواری ظاہر ہوئی آپ ہر ایک کو ہر وقت ڈاڑتے نہیں تھے لیکن باتحال ناغواری ہوتی تھی وہ چہرے سے محسوس ہوئی اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسی کسی بڑے کو ناغواری تو وہ کہتے ہیں حضور کے چہرے پر ناغواری کے آثار ظاہر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا آپ نے فرمایا کیا میں تمہارے لئے نمونہ نہیں ہوں بس ہم سب جواب دیں کیا حضور ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے ہے نا تو پھر ہمیں حضور کو نمونہ بنانا ہے کہاں کے لئے حضور نمونہ ہے صرف مسجد کے لئے صرف گھر کے لئے مسجد کے لئے بھی گھر کے لئے بھی بادار کے لئے بھی آفس کے لئے بھی سوتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی انفرادی زندگی میں خاندانی زندگی میں قومی اور ملی زندگی میں ہر وقت ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا علی ست لکا فیہ اس وقت کیا میری زندگی تبھارے لئے نمونہ نہیں ہے میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ حضور واقعی آپ میرے لئے نمونہ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے جنتی سے جو نظر ڈالی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوں گی آدھی پنڈلی تک سب کی حمد نہیں ہے کتنی اونسی پہنے اس لئے ایک صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا دیکھو کپڑا رٹکا کر نہ پہنا کرو آدھی پنڈلی تک کرو اور اگر آدھی پنڈلی تک نہیں کر سکتے تو اس ہڈی تک اجازت ہے بس اس سے نیچے بت کرنا ورنہ دل گندہ ہوگا کبر پیدا ہو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل تحذیب دی ہے وہ تحذیب جو ہم کو پہننا سکھاتی ہے جو ہم کو کھانا سکھاتی ہے جو ہم کو سونا سکھاتی ہے جو ہم کو کاروبار کرنا سکھاتی ہے جو ہم کو شادی بیان سکھاتی ہے جو ہم کو عبادت سکھاتی ہے جو ہم کو سارے کام سکھاتی ہے ہمارا اپنی ذات کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا بقیہ انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لڑتے نہیں پھرتے تھے تمام انسانوں کے ساتھ آپ حمدردی کا محبت کا معاملہ فرماتے تھے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بابر کر طریقہ دیا آپ اس پر پتھر کی چٹان کی طرح جمع رہتے تھے تو شیطان کی ایک مکمل تحزید ہے وہ مسترد ہونی چاہیے ایمان کی ایک مکمل تحزید ہے وہ پوری آنی چاہیے تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی ورنہ پہلے محبت سے کہا جاتا ہے اندر آؤ آگے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکے مار کر کھیچ کر اندر بلائے جاتا ہے پھر نہیں تیار ہوئے تو دھکے دے کر باہر نکال آجاتا ہے محبت سے بلائے آگے نہیں سنا تھا کھیچ کے اندر کیا جا رہا ہے اللہ کرے سن لیں ورنہ اگلا مرحلہ بہت خطرناک ہوتا ہے پھر دھکے دے کر باہر نکال ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان ایمان پر ٹک نہیں بارا اور وہ ظاہری حالات کو کوشتا ہے حالانکہ وہ اس کے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے اپنے کرتود کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا جانی دشمن ہے وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے تب بھی قبول کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اس کے اندر کوئی سازش چکے ہوئے پتہ نہیں اس میں ہم کو لقصان پہنچانے کیلئے کوئی تدبیر کی اگر ہمارا دشمن آ کر کے ہم سے کہے آپ کا دشمن آ کر کے آپ سے کہے بھئی آپ کو گھر بنانا ہے نا میرے محلے میں پلانڈ بگرا ہے بہت اچھا ہے میرے قریب پہ آپ وہاں آ جائیں میں آپ کی مدد کروں گا میں آرکیٹک ہوں آپ کا نقشہ فرید میں منا دوں گا اور میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کو میٹریل پر تلا دوں گا تو آپ کہیں دے بھائی یہی گھر اچھا ہے وہ اتنا پکہ دشمن ہے اس نے با باپ کو نقصان پہنچا جاتا اس نے داروں کو نقصان پہنچا جاتا ہر وقت میرے خلاف سوچتا ہے یہ جو میٹی میٹی باتیں کرنا ہے ضرور اس نے میرے خلاف کوئی تدبیر کی ہوگی میں نہیں جانے والا آدھی قیمت میں بھی پلاٹ ملے تو بتلاو خریدوں گے ہو سکتا ہے اس کی دشمنی کسی دن ختم ہو جائے انسان کی دوستی کا ورزہ ہے دشمنی کا ورزہ جو اللہ کیلئے دوستی ہوتی ہے اس کا ورزہ ہے ہو سکتا ہے اس کی دشمنی کسی دن ختم ہو جائے شیطان کی دشمنی کسی دن ختم ہو سکتی ہے شیطان کے تو خون میں ہماری دشمنی بے وست لیے اس نے تو جنت سے نکالا دیا تھا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو وہ سلام کی وجہ سے اس لئے شیطان کی دشمنی کبھی نہیں ختم ہو سکتی تو شیطان کا کوئی بھی مشورہ ماننا چاہے وہ آ کر کہ سمجھائے میرا مشورہ مانو بینک سے لون لے لو کاروبار میں بڑی ترقی ہو جائے گی دیتا ہے نا مشورے اللہ تعالی نے فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے میری بات نہیں مانوگے تو بھوکے مروگے کاروبار نہیں چلے گا کام نہیں ہوگا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور جیسے ہی تم نے اس کی بات مانی فوراً تم سے بے حیائی کے کام کراتا ہے شیطانی تہذیب کی نمائی خصوصیت ہے بے حیائی اور خود شیطان کے اندر کبر ہے کبر کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا گیا جنت سے نکالا گیا اور جہنم سے محروم کیا گیا جنت سے محروم کیا گیا جہنمی بنایا گیا کبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا تھا تیرے اندر جھوٹی بڑائی ہے یا تو واقعی بڑائی ہے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے بڑے تو صرف اللہ ہیں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا بڑے تو صرف اللہ ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ جھوٹا ہے اگر کسی کو اپنے آپ کو بڑا کہنے کا حق ہوتا تو کون کہہ سکتا تھا اللہ کے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا میں بڑا نہیں وہ بڑے صرف اللہ ہے میں تو بندہ ہوں میں تو بہت عاجز بندہ ہوں تو بھئے بڑائی کسی کے اندر نہیں ہے اس لئے قرآن ایسے موقع پر استقبار کا لفظ استعمال کرتا ہے استقبار کے معنی ہے جھوٹی بڑائی کا اظہار شیطان کے اندر بھی جھوٹی بڑائی اور جس کے اندر بھی بڑائی ہوتی ہے وہ جھوٹی بڑائی ہوتی ہے تو شیطان اپنے اندر کی چھپی ہوئی جھوٹی بڑائی کی وجہ سے جھوٹے کی وجہ سے جنس سے نکالا گیا جو شیطان کا کہنا مانے گا اس کے اندر قبر آئے گا شیطان بے حیائی سکھاتا ہے جو شیطان کا کہنا مانے گا اس کے اندر بے حیائی آئے گی شیطانی تہذیب کی نمائی خصوصیات ہیں کبر اور بے حیائی اور اس کے مقابلے میں ایمانی تہذیب کی نمائی خصوصیات ہیں عاجزی اور حیاء اس لئے آپ دیکھیں شیطان کہتا ہے چست لباس پہنو تاکہ بدن کے خط و خال نظر آئیں ایمانی تحزیب کہتے ہیں ٹھیلہ لبات پہنو تاکہ بدن کی بناوٹنا نظر آئے عورتوں کی بھی اس نے چست لبات پہننا سکھایا مرتوں کو اس نے ایسا پہن پہننا سکھایا کہ دیکھ کے لگتا ہے بھو اتر جائے گا دیکھنے والے کے دل میں بے حیائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ شیطانی تحزیب کی خصوصیت ہے تو اگر ہمیں بے حیائی پسند نہیں ہے تو پھر جو بے حیائی سکھاتا ہے اس کا کوئی مشورہ ہم مانتے کیوں ہیں اس کی کسی بات کو بھی قبول کیوں کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ایسی دشمنی ہے ادھر کہنا مانو ادھر تکلیف میں شروع ہو جاتی ہے اس کی دشمنی ساتھ نظر آ جاتی ہے صرف آخرت میں نہیں نظر آئے گی جو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا شیطان دنیا کی زندگی تلخ کر دیتا ہے شیطان کا کہنا ماننے کے بعد چین و سکون ختم ہو جاتا ہے اتنی نام ختم ہو جاتا ہے دل بے چین ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ سارے اللہ کے نافرمان جو کروڑوں نہیں عربوں گھروں میں کھیلنے ہیں انہیں راتوں میں نین نہیں آتی ان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو بیماری شیطان کا کہنا ماننے کے وجہ سے ہوتی ہے لیکن شیطان کا کہنا ماننے کے نتیجے میں جو طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے بے قراری پیدا ہوتی ہے بے اتمنانی پیدا ہوتی ہے اور جو ٹینشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بی پی ہائی ہوتا ہے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں شگر پیدا ہوتی ہے کتنی اکثر بیماریاں اس زمانے میں شیطان کا کہنا ماننے کے نتیجے پلٹ کر آپ یہ نہ کہ digے گا کہ جو بھی بیمار ہے وہ شیطان کا کہنا ہی مانتا ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کسی کو اللہ بیمار کرتے ہیں اس کے درجات بلند کرنے کے لیے کسی کو اللہ بیمار کرتے ہیں اس کا امتحار لینے کے لیے لیکن شیطان کا کہنا ماننے کے بعد یہ بیماریاں یقینی ہے اسی ل atrás دیکھ لیئے جتنے شیطان کا کہنا ماننے والے وہ اتنے مالدار ہیں اتنے مالدار ہیں کہ تنہا اپنی ذات سے پورا پورا اسپطال بنا سکتے ہیں دس دس داکٹروں کو خرید سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا اس لئے کہ علاج کیسے ہو ایک آدمی نے ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہے اور وہ اس انگارے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہاتھ جلے گا یا نہیں جلے گا اب وہ کہے ڈاکٹر صاحب کو انجکشن لگا تو تاکہ جلن ختم ہو جائے اوپر سے بر فرق دوتا ہے کہ جلن ختم ہو جائے اور اندر وہ انگارہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو جلن ختم ہوگی نہیں ختم ہو سکتی جلن چاہے اس کو آپ بر فرق پہاڑ کے اوپر لکھا کر کے بیٹھا دیئے اس کے ہاتھ کی جلن ختم نہیں ہوگی آپ اس کو ائر کنڈیشن روم میں بیٹھا دیئے اس کے ہاتھ کی جلن ختم نہیں ہوگی بلکل اسی طرح جو شیطان کا کہنا مان رہا ہے اس کے دل کی بیچینی نہیں ختم ہو سکتی اور اس بیچینی کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ نئی ختم ہو سکتی چاہے وہ ساری دنیا کی دوائیں کھا لے چاہے وہ دس ڈاکٹروں کو خرید لے چاہے دس ہسپتال بڑھا لے یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا تو کیا یہی انجام ہمیں اپنے لئے کی پسند ہے یہ شیطان کی کھلی ہوئی دشمنی جس کو قرآن نے کہا انہو لکم آدوکم مبین وہ ایسا کھلا ہوا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کے آثار ہر ایک کو نظر آتے اندھا بھی دیکھ لے اس کی دشمنی کے آثار تو پھر میں اسی سوال پڑھا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی دروازہ آدھا کھول کر کھڑے ہیں تو یا تو اندھر آنا ہے یا باہر جانا ہے باہر جانے سے اللہ ہمیں بچائے اندھر آنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اندھر آنے کی توفیق عطا فرمائے